جی ہاں تو کلاس کو پھر سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بلینڈ ٹول ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بلینڈ ٹول سمجھانے کے لیے یہاں پر کچھ شیپس کو ڈراؤ کر لیتا ہوں اپنے سکرین پر جہاں پر میں راؤنڈڈ سرکل کو یہاں پر میں ڈراؤ کر رہا ہوں اس کے یہاں پر میں آؤٹ لائن کو سب سے پہلے نن کر دوں اور پل کلر میں یہاں پر میں کوئی بھی پل کلر لے دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے میں نے پل کلر کو اس سرکل کے اندر پل کر دیا اب اس کے بعد یہاں پر میں ایک اور شیپس کو ڈراؤ کروں گا سمبل میں اسی کی ایک آلٹ پریس کر کے اس کی ایک کوپی لے دیتا ہوں جہاں پر میں اس کو گریدیند کلر اپلائی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے și اس کے اوپر جو ٹائپ ہے اس کو بھی ح solely Neorooms ٹھیک ہے اور سب سے پہلے میں یہ کام کرتا ہوں کہ سیم جو ہمارا کلر ہے اس کو یہاں پرότεر拍 Vielen اور اسے سیم پہ ر Pandora میں اس کو پیسٹ کر دوں گا سیکنڈ کامциحورا پر میں دیتا ہوں اور ڈریک کرنے کے بعد یہاں پر میں اسے پیسٹ کر دیتا ہوں اس رنگ کے اندر تاکہ ہمارے پاس ایکس ایک بلیک اینڈ وائٹ کلر آ جائے جیسے کہ یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ لیں اچھا سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بلینٹو سمجھانے کے لیے کچھ شیف کو اپنے سارٹ گوٹ پر ڈراؤ کر لیتا ہوں جہاں پر میں سب سے پہلے ایک سرکل ایک راؤنڈ کو یہاں پر ڈراؤ کر رہا ہوں اپنے پیچ پر اور سمپل یہاں پر میں ایک سالٹ کلر کو فل کر لیتا ہوں سویچس پر جا کے یہ سارے بیسکس آپشنز میں آپ کو شروع کے کلاسس میں بتا دیئے تھے آپ نے سویچس پر جانا ہے اور یہاں سے جا کے کوئی بھی ایک کلر آپ ٹک کر لیں کوئی بھی کلر اچھا دین اس کے بعد یہاں پر میں اسی شیپس کی ایک کوپی لے لیتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو بہت سارے آپشنز بتا ہوں یا تو آپ کنٹرول سی اور کنٹرول بی بھی پریس کر سکتے ہیں اس کا شوٹ کٹ کی ہے یا تو آپ ایڈٹ پہ جا کے آپ کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں اور جو تیسر آپشن ہے وہ آپ آل پریس کریں اپنے کی بورڈ سے ٹکے کلک کریں آل پریس کریں اور اس کو رائٹ سائیڈ کی طرف ڈراغ کریں ٹھیک ہے تو اس کی آپ کو ایک اور ڈپلیکیٹ کوپی مل جائی دہن اس کے بعد یہاں پر ہم اس شیپز کے اوپر ایک گریڈین کلر پھل کرتے ہیں ٹھیک ہے سیمبل یہاں پر میں اس گریڈین والے ٹیپ پر آ جاتا ہوں اور آنے کے بعد سب سے پہلے جو ہمارا یہاں پر ڈیپولٹ کلر آ رہے جو پریسٹ سے وائٹ انڈ بلیک کا میں اسے یہاں پر یوز کرتا ہوں اچھا اب سیم یہاں پر میں نے اس گریڈین کلر کو یوز کر لیا اب اس کے ٹائپ کو ہم چینج کر دیتے ہیں گریڈین کے یہاں پر ہمارے پاس تین ٹائپ سے لینئر ریڈیل اور گریڈین جو کہ ہم نے پچھلی کلاسس میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھا ہے ٹھیک ہے لینئر کو ہمیں کب یوز کرنا ہے ریڈیل کو ہمیں کب یوز کرنا ہے اور یہاں پر پریو پروم گریڈین ہم کیا کام کرتا ہے آپ کس کی مدد سے کیون سوان سے ڈیزائنس بنا سکتے ہیں یہ چیزوں کو ہم نے پچھلی کلاسس میں cover کر لیا اچھا تو یہاں پر میں ریڈیل ٹائپ کو سیلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس شیپ کو میں نے آپ پر ریڈیل ٹائپ دے دی ہے جہاں پر آپ یہاں پر سیم بلیک اور وائیڈ کلر کا گریڈین کلر ہیں اچھا جی اس شیپ کو میں ہمارے اس سولیڈ شیپ کے بلکل overlap کروانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے بلکل میں top پر رکھنا چاہ رہا ہوں اس کے تو اگر آپ کو issue ہو رہا ہے overlapping کرنے میں ٹھیک ہے تو یا تو آپ کے پاس ایک option ہے smart guide کا ٹھیک ہے جو کہ آپ کو view پہ جا کے smart guide کا یہ options مل جائے گا جو کہ یہ آپ کو proper smart guide کرے گا اور دوسری چیزیں کہ اگر آپ کو ان دونوں شیپ کو select کریں selection tool کی مدد سے اور آپ کے پاس ایک align کا tab ہے ٹھیک ہے align کے tab پہ جانے کے بعد آپ اسے standard اور middle والے options پر click کر لیں align vertical ٹھیک ہے اور align یہاں پر horizontal تو یہ آپ کا جو shape ہے بلکل overlap ہو جائے گا آپ اس میں میں ان دونوں شیپ کو select کر کے page کے بلکل standard پر اور middle پر رکھ لیتا اب یہاں پر دیکھیں blend mode کیا ہوتا ہے آپ کو یہ blend mode option کہاں پر ملے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یا تو ابھی میرے پاس میرے work space پر یہاں پر transparency کا جو tab ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ٹھیک ہے اگر آپ کو بھی یہاں transparency کا tab نہیں مل رہے تو آپ window پر جائیں window والے tab پر جانے کے بعد جب more button پر آئیں دیں گے آپ نے click کرنا ہے بیچے آ جانا ہے تو اب یہاں پر دیکھ سکتے کہ آپ کو ایک transparency کو options ملے گا جس کا shortcut shift plus control plus f10 ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے options پر click کر کے tab کو اپنے work space میں add کر لیں جیسے آپ add کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس دو options آ رہے ایک normal جہاں پر آپ دیکھ سکتے جیسے میں اس normal کے اوپر اپنے cursor کو hover کروایا یہ مجھے command کا نام بتا رہا ہے جس کا نام blending mode اور دوسری طرف یہاں پر opacity آ رہی ہے جو کہ 100% ہے سیم یہاں پر میں اس shape کو select کرتا ہوں جو ہم نے ایک gradient shape ہے ہم ہم پاس ellipse gradient shape select کی ہم اس سے select کرنے کے بعد اب چلتے ہیں ہم blending mode کی طرف اس blending mode کے اندر اگر آپ اس mode والے button پر click کریں گے تو آپ پر کافی سارے options دیکھنے کو ملیں جیسے کہ آپ کے پاس by default پر select ہے وہ normal ہے اور اس کے بعد یہاں پر اور بھی کافی سارے options آرہے جس کو بھی one by one ڈکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر یہاں پر ایک چیز note کریں کہ ہمارے پاس groups بنے گئے ہیں جیسے کہ یہ 3 group ہیں ہمارے پاس ٹھیک ان تینوں کو ایک group ہے یہاں پر لائن دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لائن آ رہی ہے اور ہر group کے اندر کچھ commands یہاں پر آرہے تو سب سے پہلے جو group ہمارے پاس آرہ ہے اس کا نام ہے darken ہے تو darken کس طریقے سے کام کرتا ہے میں آپ کو دکھاتا جیسے آپ darken موڈ کو چوز کریں گے اپلائی کریں گے اپنے کسی بھی شیپ پہ تو darken کیا کام کر رہے جو dark کلر ہے وہ اسے ہمارے شیپ پر رہنے دیا اور جو light کلر ہے اس کو ہائیڈ کر دیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے بہت ہی ان سب کے result کو چیک کر سکتے ہیں one by one select کر کے جیسے یہاں پر darken کو میں نے select کیا یہ کچھ اس طریقے سے ہمیں shades دے رہے اگر میں ملٹی پلائی کو سی لیکٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ملٹی پلائی کے اندر اور ہمیں اچھا intense دیکھنے کو ایک اور option ہے جس کا نام color بن تو کلک کر دیکھ دیکھ کس طریقے سے view دے رہے چیک کر سکتے کہ کس طریقے سے یہاں پر دارک black اس کے بعد یہ blue shade آ رہے dark blue اور light blue جو ہم نے پیچھے shapes کے اوپر جو color اپلائی کیا ہے وہ ہی ملے تو یہاں پر آپ اپنے مطابق آپ کو کس طریقے سے یہاں پر shades چاہیے کون shades کون さ blending mode آپ کے shapes پر سوٹ کر رہے تو آپ اس dark mode کے اوپر خود سے use کر دیکھ سکتے شاید ابھی یہاں پر multiply کا جو mode ہے وہ زیادہ یہاں پر better لگ یہاں پر اگر میں آپ ایک چیز note کریں کہ ابھی یہاں پر blending mode apply ہو رہے ہے وہ ہمارے پیچھے shape آرہے اس کے اوپر ہو رہے اگر میں اس gradient کو جو ہم نے یہاں پر blending mode apply کیا اگر میں اس shape کے overlap لیپ ہو رہے میں باہر کی طرف لیاؤ یہاں پر آپ کو کوئی بھی effect دیکھنے کو نہیں مل رہے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ blending mode ہمیشہ کسی بھی colors کے اوپر apply ہوتا ہے وہ simple white color پر آپ کو کوئی shade یا کوئی mode apply نہیں ہوگا یہاں پر simple white color پر یہ mode apply نہیں ہوتا یہاں پر میں align پر جا اس کو واپس enter اور middle کر لے تو یہاں تک آپ کو بات آرہی ہے سمجھ میں اب آگے چلتے کچھ اور modes کو ہم explore کرتے ہیں تو اب اس کے پاس dark color ہمارے پاس موجود ہے ہمارے art board پر white color hide ہو جا رہے ہمارے page پر جب کہ اگر یہی ہم اپنے second group پر آئیں light group پر یہاں پر کیا کام ہو رہا ہے یہ dark opposite ہے اگر میں یہاں پر light لائٹ color ہمارے page پر موجود ہے اور light کیا کر رہے dark color کو remove کر دے رہے جو یہاں پر آپ shade مل لائٹ color shade مل لائٹ جو white color ہمارے پاس موجود ہے اور dark color جتنے بھی سب ہمارے page hide ہو چکے آج اس group کے اندر آپ سمجھ چکے کہ یہاں پر آپ کے پاس light color shade رہے اور dark color hide ہو جائے گا ilustrator remove کر دے گا تو یہ ہمیں ایک الگ mode apply کر دے گا کچھ اس طریقے سے ٹھیک اور دین اس کے پاس یہاں پر میں use کر وں تو یہ دارکن کے لائٹن کے آپ کو کون سو options کب use کر نا ہے کس طریقے سے آگے چل کریں گے کچھ designing وغیرہ create کریں گے اس کے ریلیٹیڈ ابھی آپ کو ان سارے options کے بارے میں بتا دے رہا ہوں تا کہ اس وقت آپ کو کوئی issue نہ ہو اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس میں یہاں پر شیپ کو سیلیک کر لیتا ہوں اور یہاں پر یہ تین جو آپ کے پاس commands آ رہے ہیں یہ light والے work کریں گے light colors کے اوپر ورک کریں گے اور جو top پر آپ کے پاس تین options آ رہے ہیں یہ dark colors کے اوپر ورک کریں گے اگر میں dark ن کو چوز کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے modes مل لیں ٹھیک ہے آپ multiply میں کس اس طریقے سے کلن برن میں آپ کس اس طریقے شیڈ مل لیں اب اس کے بعد ہمارے پاس جو third group آ رہا ہے اس contrast group بھی کہتے ہیں dark اور light تو آپ سمجھ گئے جو آپ کے پاس third group آ رہے اس کو ہم control group بھی کہتے ہیں جہاں پر جو پہلے option ہے وہ overlay ہے ٹھیک آپ overlay کے اندر دیکھیں یہ کیا کر رہے top چیز کو جو ہمارے پاس top color سے اس کو back color کے ساتھ overlay کر رہے کمبائن کر رہے یہ پر آپ شیئر دیکھ رہے دارک بلو دارک بلو یہاں پر بلکل چلتے بلکل سینٹر پر ہمارے پاس light color آ چکا مطلب جو white color اور وہ back سے جا اور overlap رہے یہ ہمارے ایک طریقے کنٹراسٹ کا group ہے جو دو کلر مل کے آپ میں کنٹراسٹ بنا رہے ہوتے یہاں پر overlay اور بھی ہمارے پر کچھ options ہیں جیسے soft light یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں soft light کس طریقے سے blending mode use کر دے رہے hard light دیکھیں آپ دارک کلر پر سین دارک کلر آ رہے آوٹ سائیڈ پر اس کے دارک یہاں پر بہت سارے mode سارے one by one آپ نے use کر اس کو ایک بار خود سے بھی practice کر لینا تاکہ کلیئر ہو جائے آپ کسی سمجھ نہ دیں کس طریقے سے work کر رہے سارے branding option جو ہمارے پر third fourth group آرہ difference کا خاص کام نہیں اگر difference کو use کروں تو آپ یہ دیکھ سکتے یہ dance کس طریقے سے کر رہے ٹھیک کہ یہاں پر exclusion ہمارے پاس آرہ ہے اور یہ hue saturation آرہ ہے یہ سب proper ایک ہی کام کرتا ہے ٹھیک کہ یہاں پر ان کا بھی کوئی خاص کام نہیں ہوتا تو زیادہ تر جو ہم work کر رہے ہوتا ہے blending modes کے اوپر وہ یہ کچھ تین groups ہیں ہمارے پاس dark light اور contrast کا جہاں پہ ہم ان options کو زیادہ use کر رہے ہوتے کلیے رہے آت بات کر ڈی 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 آج 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 اس کے بعد اور کچھ میں آپ کو یہاں پر شیڈ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو کلیر ہو جائے اس کے لئے یہاں پر میں اپنے پورے سپیس کے اوپر ایک ریکٹینگل شیپ کو ڈراؤ کر لیتا ہوں اور جہاں پر مجھے گریڈین کلر نہیں سوالٹ کلر چاہیے تو ٹول بارڈ پر آنے کے بعد یہاں پر میں کلرز کو پک کر لیتا ہوں اور کلرز کو پک کرنے کے بعد سمپل یہاں پر میں ایک سٹار ٹول یا کوئی بھی آپ ٹول یہاں پر لے سکتے اگر مجھے ٹرائنگل شیپ چاہیے تو میں پولیکون پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ٹوٹل سکس سائٹز آرے تو میں سائٹز سے ٹائپ کر دوں گا اور جیسے ہی اکی کروں گا تو یہاں پر مجھے ٹرائنگل شیپ ملے گا جس کا میں کلرز سب سے پہلے چینج کر لیتا ہوں جیسے کہ ریڈ کلر کو میں پک کر لیتا ہوں یہاں پر اور سائز کو سوڑا بہت انکریز کر لیتا تو میں روٹیٹ کر دیتا ہوں فورٹی فائف ڈگری اس طرح اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر میں چلیں کہ میں اپلائی نہیں کر رہا ہوں اگر میں اس کی ایک کوپی لوں آلٹ پریس کر کے ٹھیک ہے اور یہاں پر آنے کے بعد میں اس بلینڈنگ موڈ کو چینج کروں اور یہاں پر میں یوز کروں ملٹی پلائی تو اب یہاں پر چیک کریں کہ آپ کو ایک کس طریقے سے بلینڈ موڈس اپلائی کر کر دے رہا ٹھیک ہے سیم کام میں ہاں پر آلٹ پریس کر کے کوپی لیتا ہوں یہاں پر اس جگہ ٹھیک ہے آلٹ میں نے دوبارہ سے پریس کیا اور اس کی بھی ایک میں نے کوپی لی اور یہاں پر میں بلینڈنگ موڈس کو چینج کر کے اوور لے کر دے دوں تو اب یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر آپ کو بلینڈنگ موڈس مل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں روٹیٹ کر دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اور یہاں پر رکھتے یہاں پر میں کوپی لے کر اگر اس شیپ کے اوپر رکھوں تو یہاں پر ایک الگ کلرز یہاں پر باونڈنگ ہو کر ملے گا آلٹ پریس کر کے میں اسے یہاں پر اس جگہ رکھوں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر چیک کریں کہ آپ کو کس طریقے سے بلینڈنگ موڈس آپ کو ایک انٹینس سا ڈیزائن کر کر دے رہے ہیں تو ایسے آپ اسی بلینڈنگ موڈس کو یوز کرتے ہوئے ایک بہت ہی اچھا تھا پیٹرن بھی اپنے آٹ بورڈ کے اوپر ڈراؤ کر سکتے ہیں جس کو آپ کسی بھی بیگراؤنڈ ایمیج کے لیے یوز کر سکتے ہیں سیم یہاں پر ایک دو میں آپ کو اور اوور لیپ کر کے دکھاتا ہوں چیزوں کو تاکہ آپ لوگ کو کلیر ہو جائیں یہاں پر میں لائٹ یا ڈارکن کے اوپر کلک کروں تو یہ پل ڈارک کلر ہمارے پاس آ رہے ہیں یہاں پر میں اگر آپ کو کلر بند کے اوپر کلک کروں تب بھی ہمیں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں مل رہے دیکھنے میں سکرین کے اوپر کلک کرو تو آپ یہاں پر دیکھیں سکرین کس طریقے سے آپ کو کلرز مل رہے ہیں جیسے آپ نے بلینڈ موڈ سکرین کیا یہاں پر آپ کافی زیادہ بلینڈ موڈ کو یوز کر کے اپنے کسی بھی ڈیزائن کو انٹینس بنانے کے لیے آپ بلینڈ موڈ کا اندر اور وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ایسا یہ اچھا جی اب یہ تو چیز آپ کو سمجھ میں آگئی آپ ذرا چلتے کچھ ڈیزائن وغی کرتے بلینڈ موڈ کے طرح اور کچھ اور ٹول کو بھی آج اچھ 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 کرنے والے چلتے اپنے اس ڈیزائن کی طرف جس کے لیے مجھے سار ڈیزائن کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میں مجھے ایک سیمپل وائٹ آٹ گروٹ چاہیے جہاں پر میں آپ چیزیں پروپر سکھاؤں گا تو کچھ ڈیزائن کو یہاں پر میں لے آتا ہوں جیسے دو ڈیزائن کو ٹھیک ون وی ون میں دو ڈیزائن کے ایڈجس کر لیتا ہوں سائز کو بھی تھوڑا سا ان کریز کر لیتا اچھا اچھا ایک کام آپ نے وہی لازمی کرنا ہے یہ لنک نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہے جہاں پر یہ لنک سیو ہے آپ نے اس لوکیشن کو چینج کر دیا یا آپ سے غلطی سے فائل دیلیٹ ہو گئی تو یہاں پر آپ کو ٹرانسپیرنٹ فائل دیکھنے کو ملے گا یہ پچھلی گرہ میں آپ کو بتائیل میں بتائی گئی چیزے تو آپ نے لازمی یہاں پر کیا گام کر لینا ہے اپنے image کو تو آپ کو document کے اندلر کو ہی changes دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ proper چیزے اسی طریقے سے یہاں پر add رہیں گی تو ابھی کے لئے میں ان کو lock کر دیتا ہوں تاکہ اس کے اوپر کوئی selection نہ بن سکے میں اس کی positions کو بھی change نہ کر سکوں تاکہ کام کرتے مجھے کوئی سے icons وغیرہ بنانا ہی create کرنا ہے اس کے لئے یہاں پر بہت سیمپل سا کام ہے سب سے پہلے تو میں settings کو بنانا دیتا ہوں بعد میں میں اس کے perspective اور distraught کو change کریں اس settings کو بنانے کا جو طریقہ ہے پہلے step آپ نے سب سے پہلے ایک rounded shape کو یہاں پر draw کرنے اور draw کرنے کے بعد یہاں پر میں اس کے اندر black color fill کر لیتا ہوں اور اس کو میں fill کی جگہ stroke apply کر دیتا ہوں یہاں پر swap option آرہا ہے میں swap in front میں نے کیوں کیا تاکہ ہم اس کے center والا part آرہے اس کو بھی draw کر سکے اس کے لئے پر میں پیچ in front ہو چکے ہمارا shape اب میں size کو scale down کر دیتا ہوں shift اور alt button press کر کے اپنے keyboard سے ٹھیک جیسے میں shift اور alt press کیا alt سے کیا اور ہے کہ ہمارے پر چار طرف سے equal skill down ہو رہے اور shift یہاں پر ہمارے size کو accurate کر رہے size کو بھی distraught نہیں کر رہے تو میں آپ same اس طرح سے set کر دیتا ہوں اور اپنے mouse کو release کر ہوں اس کے part جو ہمیں کام کر رہے سیمپل جو ہمارے پاس half shape cut یہ کس طریقے سے آپ بنا سکتے بہت سیمپل ہے آپ دوبارہ سے ellipse tool کو select shape کو draw کر shift press کر اور اس center پہ top center پہ آپ اس جگہ add کر اب مجھے اس shape کو اپنے پورے round کے اندر روٹیٹ کروانے with duplicate سب سے پہلے یہاں پہ میں چیک کر لوں کہ مجھے کتنی بار اس کو rotate کر نا ہے تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ مجھے اس کو repeat کر تو بہت ہی سیمپل option ہے آپ کیا کریں rotate tool پہ جائیں یہ چیزے ہم نے پہلی پڑھی بھی کرنے کے بعد یہاں پہ چار anchor points مل رہے ہیں اور center پہ یہ reference point ہے آپ نے کیا کرنے reference point کو alt phrase کر کے اس پورے image کے center پر یہاں پر drop کر دے رہے ہیں جیسے آپ drop کر ہوگے آپ کے پاس dialog box open ہوگا اور وہی angle جو ہم نے پچھلے بھی use کے آدھا وہ shortcut کے ہمارا ایک جو سرگل ہوتا ہے وہ 360 degree ہوتا ہے ٹھیک تو ہم یہاں پر چاہے کرتے ہیں 360 divide by 8 اور یہاں پر آپ نے لینی ہے copy ٹھیک آپ نے اس لیا آپ کو last action perform کرنے repeat کرنے تو اس کے لیے ہمارے پاس delta ہے control d آپ place کریں گے تو وہ چیز اس direction میں paste ہوتے رہے گی کچھ اس طریقے سے یہاں پر ہم نے rotate کی مدد سے paste کر دیا 8 times then اس کے بعد آپ نے سے select کرنے پورے shape کو اور select کرنے کے بعد pathfinder پر جائے اور pathfinder پر جانے کے بعد minus front جو آپ پتہ ہے minus front چیزے back سے minus کر دے گا تو آپ پر دیکھ سکتے کہ ایک settings کا icon مل چکا ہے جس پر میں fill color apply کر دیتا ہوں تو آپ یہ پر دیکھ سکتے کہ ہمیں proper settings کا icon دیکھ نے کو مل ہے اور یہ پر میں کام یہ بھی کرتا ہوں کہ اس part کو چھوڑا سا اور scale down کر دیتا ہوں کچھ اس طریقے کلیر کسی کوئی سوال ابھی تک شیعت میں آپ لو سکتے چلے بھی نہیں ہے کسی کوئی سوال ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد اب یہاں پہ کیا کام کرنا ہے ہمیں دیکھیں یہاں پر آپ اگر میرے settings والے icons کو دیکھیں اس image کو یہ perspective ہوا ہے یہ پیچھے کی طرف down ہے تو down ورڈ تو یہاں پر اس طریقے سے shape کو برانے کے لئے آپ کیا کرنا ہے آپ نے tool bar کے اندر free transform tool klik کرنا آپ جیسی klik کریں گے یہاں پر آپ چار options ملیں چار tools پہلا constraint دوسرا free transform perspective destroyed اور free distort جو یہ وہی tool سے جو کہ آپ direct selection tool کے مدد سے بھی یہ کام کر سکتے ہو ٹھیک تو ابھی یہاں پر میں سب سے پہلے perspective کو activate کرتا ہوں چوز کرتا ہوں تاکہ میں جس یہ بھلا part ہے رائٹ سائٹ بھلا جو پارٹ اس کو داؤن کر سب تھوڑا سب پر سب پر سب دیتا ہوں اور یہاں سے میں transform tool کی مدد سے اس کو میں left سائٹ کی طرف سے right سائٹ کی طرف ٹھوڑا سا drag کر دیتا ٹھیک top سے بھی ہمیں کیا کرنا ہے تو down towards کرنا ہے تو simple یہاں پر میں دوبارہ سے free distraught tool کو لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا اور اندر کی طرف طریقے سے adjust کرنا ہی کوشش کریں گے top اور اس کو rotate کر لیتا اب اس کے بعد سب سے پہلے دیکھیں یہ میں آپ کو سینڈر والا پارٹ نہیں بتا رہا رہا ہوں سب کی practice ہم نے کافی کر لی ہے ٹھیک یہ چیزیں آپ خود سے draw کر ہوگئے میں پر time کر سیمپل یہاں پر جو ہمارے پر shadow آ رہے اور colors outline پہلے بات کر لیتے سب سے پہلے آپ پر gradient color apply کرنا ہے سب سے پہلے آپ یہاں پر کیا کریں black and white جو default color ہے اس gradient کا جو presets ہے black and white color کو اس پر fill کریں ٹھیک ہے پہلے 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 شیئر مل رہے اورنج سینڈر پر اورنج ہے اور left اور رائیڈ کی طرف ہمارے پاس یلو color سیم یہاں پر بھی مجھے تین stops کے نیڈ تو میں یہاں پہلے stops کو select کرتا ہوں آئی ڈروپر tool کو میں select کر ہوں تا کہ میرا color pick کر سکے آئی ڈروپر tool اور سیم پر یہاں پر یلو کو pick کر لیتا ہوں سیم یہاں پر مجھے یلو color کو pick کرنا ہے تو دوبارہ سے میں آئی dropper tool کو pick کرتا ہوں اور یہاں سے جا کے دوبارہ سے yellow color ایک اور مجھے stop چاہیے تو سب سے کر ٹھیک تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے کہ ہمارے پاس same color design دو طرف ہمارے پاس right اور left side کی طرف ہمارے پاس yellow color اور center پر ہمارے orange color اب یہاں پر آپ کو اپنے colors کے angle کو change کرنا ہے پچھلی کلاس میں کس طرح angles کو change کر سکتے آپ ان values کی مدد سے اپنے angles کو change کر سکتے colors کے angles اور دوسرا کہ آپ gradient tool پر آئیں یا g press کر لیں تو آپ پر gradient tool activate ہو جائے گا آپ click کر رہے تو یہاں پر edit lines مل جائیں گی جہاں سے آپ چیزوں کو draw کر سکتے ہیں lines اور یہاں پر اپنے چیزوں کو set کر سکتے کچھ اس طریقے سے آپ کو better لگ آپ چیزوں کو کم یا زیادہ کر سکتے یہاں سے میں اس کے locator کو تھوڑا سو اور دار کر لیتا ہوں یہاں تک اب ہمیں یہاں پر کیا کام کر رہی ہے یہاں پر میں لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہاں پر چیک کریں کہ سینٹر سے ہمارے پاس شیڈو ٹائپ یہاں پر ایک image آ رہی ہے یہاں سے ہمارے پاس شیڈو ہے سینٹر پر آپ فوکس کریں میری سکرین پر اس چیز کو کس طرح سے برا سکتے اس کے لیے میں اپنے image کو اپنے artboard پر لے کر آتا ہوں اور یہاں پر میں pen tool کی مدد سے سب سے پہلے draw کر لیتے ہم یہاں پر راؤنڈ کریں گے ہم drag کر کے اور یہاں پر جبارہ سے اپنے start point کو end point سے merge کر دیں اب مجھے جو parts چاہیے اگر میں دونوں shape کو select کروں تو مجھے یہ part چاہیے جو shape کے اندر باقی والا جو outside والا part سے اسے مجھے delete کرنا ہے تو اس کے لیے shape builder tool کو use کرتے ھیک all cover and press کروں گا تاکہ negative sign اور delete کر دیتا اب یہاں پر ابھی ہمارے پاس color بلکل save ہے تو سب سے پہلے دوبارہ میں یہاں پر black and white color کا use کروں گا preset کے اندر اور اس کے بعد اس کے angles کو change کر دوں گا جیسے کہ ہمارے پاس ابھی جو color آرہ ہے left to right ہے مجھے top to bottom color چاہیے تو gradient tool اور gradient tool پہ جانے کے بعد میں bottom سے top کی طرف ایک line کو draw کرتا ہوں اور یہاں پر ہمارا angle بھی save وہی بن چکا ہے top to bottom یہاں پر آپ کو کیا کرنے سب سے پہلے آپ جائیں transparency والے tab پر اور جانے کے بعد یہاں پر ایک modes کو apply کر دیکھیں کون سا mode یہاں پر صحیح لگ رہے تو میں یہاں پر lighten modes پر جاتا ہوں جہاں سے سب سے پہلے میں lighten modes کو use کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طرحے سے ہمیں shades دے رہے جو کہ صحیح نہیں ہے سیکنڈ یہاں پر میں screen options کو دیکھتا ہوں یہ کافی ہے تک اور آپ کیا کام کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ سب سے پہلے اس color کی opacity کو down کر دیں میں یہاں پر opacity کو down کر دیتا ہوں 40% یا black opacity کو میں zero کر دوں گا کیونکہ مجھے black color کا کوئی بھی shit نہیں چاہیے اس کے بات یہاں پر white color پر دوبارہ آتے اور اس کی opacity کو 200 all dark کر لیتے 50% جو black color کی جگہ بھی یہاں پر میں white color کو ہی add کر دیتا ہوں تاکہ black کا میرے پاس کوئی shade ہی نہ آئی اور یہاں پر اس کی opacity بلکل 0 رہے گی اور یہ دیکھیں کافی حد تک بن چکا ہے ہمارا جو ہمیں shade چاہیے تھا وہ یہاں پر ready ہے اس کے بعد یہاں پر میں ایک اور یہ کام کر سکتا ہوں کہ point کو تھوڑا سا top کی طرف اس طریقے سے drag کر دوں کچھ اس طرف اور یہاں پر آپ زیادہ ہو چکے واپس سے ctrl z perfect یہاں پر ہم نے کچھ اس طریقے سے اس کو design کر لیا blending mode اور یہ ہمارا proper design یہاں پر ready ہے اندر جو آپ کے پر پر پارٹس آ رہے جو ایک لیٹر یہاں پر لگا ہو ہے یہ ہی سیم اسی طریقے سے لوگو بنانا ہے بلکل سیم ٹھیک اچھا جی تو اگر آپ کو چیزیں سمجھ میں آ چکی تو بہت اچھی بات ہے آپ لگو کی زیادہ زیادہ پریکٹس کرنی اور پریکٹس جو بھی آپ کریں جو بھی آپ اپنا ٹاسک کریں جو بھی اتائیمنٹ آپ بنائیں گے وہ فیس بک گروپ کم ٹو ٹاسک گروپ کے اندر لازمی آپ نے سب میٹ کرنا ہے تاکہ جو بھی آپ لوگ کے پرابلم سے جو آپ لوگ غلطی ہیں وہ آپ لوگ کر سکے ٹھیک ہے اور اب چلتے ہم اپنے Q&A session کی طرف ٹھیک کسی آج کے topic سے کوئی سوال ہے تو جہاں سے آپ لوگ کو ٹھیک ہی ہاں تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچ سکتا ہے مجھ سے ڈائریک لی میں آپ لوگ کے مایکرو فون کو آن کر دی ہے ٹرن آن ساندھیا کماری آپ نے سر جو آپ نے لوگو بنایا ہے اس میں بلو لائن شو ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے کون سے لائن شو رہی ہے آپ اپنے لوگو کو کلک کریں گے نا یہاں پہ بلو لائن شو ہو رہی ہے جو آپ نے کانجل سے بنایا تھا یہ بلو لائن جو اس کے آوٹ لائن پر آ رہی ہے سب بیچ میں سینٹر میں یہ لائن یہ بھی نہیں اس جو یہ یہ آپ یہاں پر دیکھیں ہمارے لوگوں کے اندر کہ یہاں پر بھی ایک وائٹ کلرڈ کا شیڈ آ رہی ہے یہ چیز جہاں آپ کو ایسا لگ رہو دیکھنے میں یہ پارٹ ہمارا داؤن ہے اور یہ اپ کی طرف ہے تو اس لئے ہم نے بھی یہاں پر یہاں پر کریئیٹ کیا ہے یہاں پر چھوڑا سا وائٹ کا شیڈ زیادہ ہے آپ اس کو کم کر سکتے ٹھیک ہے گریڈن ٹول کی مدد سے میں اس کو اور لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ بلکل بیسٹ ہو جائے اور اس کے ڈائریکشن کو چینج کر دیتے آر اس طریقے سے اور میں اس کو یہاں پر سم کر دیں ٹھیک ہے یہ رب بھی بھی پرسک نہیں ہوا یہ ایک میٹ مجھ اور ہوا من benchmark خ ہی وہ ہم بھی بھی ک ک ہ آپ نوائز آ رہے تھوڑا سا نوائز کو کم کر دے آپ جب آپ نوائز کو کم کریں کامی نوائز آ رہے تھوڑا ابھی اندر ہم سگنل نہیں آئیں گے آپ کی نوائز بھی کٹ کٹ کے آ رہی ہو اور نوائز بھی کافی آ رہا ہے تو کوشش کریں گے آپ کنی اور بیٹھ جائیں جا کے جہاں پر نوائز کم ہو سر شیڈو کا بھی بتائیے آٹلائن سکروپ کا آٹلائن سکروپ تو دیکھیں آپ لوگ بہت ہی ایزی لے لگا سکتے ہیں آپ پر آپ سیلیک کریں اور آپ یہاں پر آٹلائن پر جائیں اور آٹلائن پر جانے کے بعد جو بھی آپ کو کلر لگانا ہے آٹلائن کا آپ سوچس پر جا کے کسی بھی کلر کو پک کر لیں وہاں پر آٹلائن کلر آ جائے گا اور ویٹ اس کی انکریز کر لیں جیسے ہمارے بھی سیٹنگز والے بٹن کے اندر ٹھیک ہے یہاں پر میں آٹلائن کے کلر کو اور چینج کر لیتا ہوں اورنج کلیکٹ کرتے ہیں اسے اور آٹلائن کے اندر اورنج کلر ٹھیک ہے اور تو یہاں پر آپ کو شیڈو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دیکھیں یہ شیڈو کس طریقے سے بنا ہے بہت ہی سیمپل آپ نے کچھ اور ٹائپ کا ایک شیپ ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے جہاں پر میں آٹلائن کو نن کر رہا ہوں اور گریڈینٹ پہ میں سیم بلیک ڈ وائٹ والا پریسٹس کو یہاں پر میں اپلائی کروں گا ٹھیک ہے جہاں پر میں ٹائپ ریڈینٹ اور یہاں سے میں اس کو ریورس کر دیتا ہوں کچھ اس طرح اور ریورس کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹرانسپرینسی پہ جا کے اس کی اپیسٹی کو لائٹ کرنا ہے کچھ اس طرح ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کا جو یہ شیڈو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا یہاں سے میں اپنے کلرز کی اپیسٹی کو بھی تھوڑا سا لائٹ کروں گا اور اس طریقے سے شیڈو وغیرہ کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اس کے میں بلینڈنگ موڈ کو اگر ملٹی پلائی کروں گا یا اس کے بیک والے کلرز کے اگر میں کرتا تو یہ کافی زیادہ اچھا لگتا یہاں پر آپ اس طریقے سے شیڈو وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں خود سے ہی آپ کو شیڈو بھی کریئر کرنا ہے شیڈو کی کلاس میں آپ کو آگے ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں ایک ٹول کی مدد سے شیڈو وغیرہ بنائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو پروپر نہیں بتاتا ہوں ابھی آپ لوگ اس پر گریڈنٹوڑ کی مدد سے یہ کام کر لیں موسیقا